شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نمازِ وحشتِ قبر پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے نمازِ وحشتِ قبر پڑھنے کا بے پناہ ثواب ہے ایک عالمِ دین تھے کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو رات کو نمازِ وحشتِ قبر پڑھ دیتے اور ان کا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سفر میں گئے اور جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں پر فوت ہو گئے اور لوگوں نے لا وارث سمجھ کر دفنا دیا تو کہتے ہیں کافی دنوں کے بعد جب ان کی فیملی کو بتا چلا ان کے جو ہے وہ طالب علموں کو بتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کے لئے نمازِ وحشتِ قبر نہیں پڑی گئے تو کہتے ہیں ایک دن ایک طالب علم کے خواب میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ آپ کے لئے پہلی رات کیسی گزری اس لئے کہ جن کے لئے نمازِ وحشتِ قبر پڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں فشارِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے تو کہا کہ آپ کی پہلی رات کیسی گزری تو انہوں نے کہا کہ بہترین رات گزری کہا آپ کے لئے تو نمازِ وحشتِ قبر نہیں پڑے گی تو کہا کہ جو میں لوگوں کے لئے پڑھتا تھا آج وہ میرے کام آگی یعنی آج ہم کسی کے لئے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نمازِ وحشتِ قبر ہمارے لئے ذریعہِ نجات بن چاہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جو پہلی رات آتی ہے اس رات میں کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ نمازِ وحشتِ قبر پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سب سے بہترین ٹائم ہے نمازِ عشاء کے بعد آپ دو رکت نمازِ وحشتِ قبر قربطن اللہ اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ آپ نے آیت القرصی کو یہ تلاوت کرنی ہے سورہ الحمد کے بعد ایک دفعہ آیت القرصی ہم فیہ خالدون تک جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دوسری رکت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ قدر اِنَّا عَرْضَ اللَّهُ فِي لَعْلَةِ الْقَدْرِ کی تلاوت کرنی ہے اور باقی نماز کی طرح جو اس طرح فجر میں نماز میں ذکر ہوتا ہے اسی طرح پڑھیں اور جب آپ سلام کر چکے تو اس کے بعد عربی جملہ اگر نہ بھی آتا ہو عربی جملہ تو یہ ہے وَبَاَسْ سَوَا بَحَا الَا قَبْرِ فَلَا بِن فَلَا یعنی اس شخص کا نام لینے اور اس کے والد کا نام لینے اور اگر نام نہ بھی آتا ہو تو آپ کی ذہن میں اس شخص کا مؤین ہونا ضروری ہے کہ جس کے لئے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو یہی کافی ہے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ رات کے دس بجے دفن ہوتا ہے تو آپ تو نمازِ عشاء کا وقت تو نہیں ہے لیکن آپ جو ہے وہ دس بجے جب بھی کوئی بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دس بجے دفن آئیں گے تو اس کے بعد فورا نمازِ وحشتِ قبر پڑھ لیں یعنی وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو دن کے وقت دفن کرتے ہیں اس کا ٹائم بہتر ٹائم ہے نمازِ عشاء کے بعد اور باقی بھی ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمازِ عشاء اور نمازِ مغرب کے درمیان میں پڑھ لیں کہ جب آپ نمازِ مغرب کے بعد چار جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں تو ان کی جگہ پر دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر بھی پڑھ لیں اور آپ کو دو نفل کا بھی سوا مل جائے گا اور نمازِ وحشتِ قبر کا بھی سوا مل جائے گا لہذا اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نمازِ وحشتِ قبر پڑھیں تو آپ کو بھی سوا ملے گا اور مرنے والے کو بھی بے پناہ جو ہے وہ سوا ملے گا nó جائے گا